لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ جسے ہم ازازی رائے کہتے ہیں جسے ہم freedom of expression کہتے ہیں جسے ہم freedom of speech کہتے ہیں وہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں جو کہ ہم ٹھیک سمجھتے ہیں یعنی اگر آپ کسی سیاسی جماعت سے بابستہ ہیں تو وہ سیاسی جماعت اس کی بات کو آگے بڑھانے کو اس کے منشور کو آگے بڑھانے کو آپ یہاں تک کہہ لیں کہ اس کے پرپیگنڈے کو آگے بڑھانے کو وہ کہتی ہے یہ جناب حق کی بات ہے کچھ ہمارے دوست ہیں کچھ ہمارے ہموطن ہیں جو اس بلک سے فرار ہو کے چلے کے ہیں western countries ملیں گے امریکہ میں بہت ملیں گے اسی طرح آپ کو برطانیہ میں بھی کچھ ملیں گے اور یہ وہاں سے جو social media ہے youtube ہے خاص طور پر اس کا بڑا استعمال کرتے ہیں twitter کا بڑا استعمال کرتے ہیں اور کچھ facebook کا بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسرے اور یہ ازادی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی ازادی رائے کیا ہے کہ یہ ایک خاص پارٹی سے وابستہ ہے اور ہم بتاتے چلیں کہ یہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کو یہاں جب تھے تو بھی چار سال تک جب تک وہ اقتدار میں رہی کے فروغ دیتے تھے ان کو خاص قسم کی ایک ٹریننگ جی گئی تھی اس بات کا ذکر ہم سب دنیا جانتی ہے کہ یہ ٹریننگ انہیں کہاں سے ملی ان کو کس طرح ان کے اوپر بریفنگ دے دے کر ان کے ذہنوں کو ترو تازہ کیا جاتا تھا جسے یہ روزانہ رات کو بیٹھ کے اپنے ٹاک شوز میں انہیں انکرز بنایا گیا نیوز چینلز کے اوپر جہاں پر یہ بیٹھ کر اپنی جانش فرانہ ازادی رائے کا اظہار جتا وہ کرتے تھے لیکن صرف ایک جماعت کے حق میں باقی دوسری جماعت ان کی نظر میں گردن دنی تھی اور دنیا کی جو مطبعہ کے عظامات جو جھوٹ اور جو کچھ اس کے مطالق کہا جا سکتا ہے اور جو کچھ ان کو مواد ملتا تھا اس کو جس طرح چاہیں ڈسٹرورٹ کریں جس طرح چاہیں توڑونے مڑونے اور یہ ثابت کریں کہ وہ جو ہے وہ غلط ہی نہیں ہے بلکہ وہ گناہگار ہیں اور وہ بڑے بڑے ڈاکٹر اور پی ایش ڈی ہیں اور امریکہ سے آئے تھے برطانیہ سے آئے تھے وہ پھر جب جب ذرا سی بھی ان کے اوپر قید و بند یا ان کے اوپر کوئی ایسی بات آئی کہ انہیں جواب دہی کرنی پڑی یعنی دیکھیں نا ڈیفیرمیشن کیسز ہو سکتے ہیں آپ کے خلاف توہین کے کیسز ہو سکتے ہیں اگر کوئی کرے تو جیسے ہی وہ اس میں جاتے تھے تو وہ یہ اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہمیں تو گمراہ کیا گیا ہمیں غلط انفارمیشن جی گئی ہم اتباد کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور جو کچھ ہم نے بولا تھا وہ جھوٹ تھا تو اب لیکن جب وہ کہ پھر دوبارہ آپ یہ کہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیرونے ملک جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں امریکہ برطانیہ یا اور یورپی مالک بیٹھے ہیں اور وہاں پر آزادی ہے رہا ہے تو وہ اب وہاں پر بیٹھ کر پھر انکشافات کر رہے ہیں اور یقینی بات ہے یہاں سے ان کے جو سرورست ہیں وہ حضور معمول انہیں وہ چیزیں فیڈ کر رہے ہیں انہیں بتا رہے ہیں ان کو انکشافات کر رہے ہیں انہیں بتا رہے ہیں راز بتا رہے ہیں انہیں ہمارے خاص طور پر جو دفع سے تعلق رکھنے والے ادارے ہیں ان کے راز بتا رہے ہیں ان کے لوگوں کے راز بتا رہے ہیں اور وہ جو ہیں وہ جوابا ہمیں یہ ان کے شفاعت کر رہے ہیں ان رازوں کے اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یعنی ہم جو یہاں رہ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا ہم نے یہاں پہ جو صحافت کی ہمیں نہیں پتا یہ آزادی کو حالانکہ ان کی اطلاع کے لیے ہم بھی جو چاہتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں ہمیں بھی پوری پوری آزادی حاصل ہے ہاں ہم مغلظات نہیں بکتے ہم گالم گلوچ نہیں کرتے ہم بد اخلاقی کی حدیں نہیں عبور کرتے ہم لوگوں کی کردار کشی نہیں کرتے تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو آزادی رائے نہیں ہے کیونکہ وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور دوسری یہ کہ ہم اس بات کا پورا ہمیں احساس ہے کہ آئین نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ دارییں دیئیں اور اسی وطن اور اسی ریاست کے ہم باشندے ہیں تو اگر ہمیں تنقید کرنی ہے ہمیں سچ کا اظہار بھی کرنا ہے حق کے لئے کھڑا بھی ہونا ہے جو کہ ہمارے خیال میں سچ ہے اور ہمیں اس کا امکشاب بھی کرنا ہے تو ہم کسی صورت میں بھی الفاظ کے چناؤں میں حدود کا خیال رکھنے کے اندر یہ یہاں کے جو صحابی ہیں وہ اس کی پابندی کرتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی آج ان کے سر کے بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے یا ان کے اوپر کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیں یہ کہیں یہ کہیں نہیں اور وہاں چونکہ وہ چلے گئے ہیں امریکہ یا برطانیہ کے اندر تو وہ بلکل آزاد ہیں جو اور پھر وہ ہمارے کو یہ بھی رعب دیتے ہیں کہ جناب دیکھئے پوری یعنی تاثر وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب پورا امریکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کڑا ہوا ہے پورا برطانیہ ہمارے ساتھ کڑا ہوا ہے کیونکہ ہم یہ جو اظہار کر رہے ہیں پھر وہ کچھ فرضی کچھ ایک آدھ حقیقی جو ہیں وہ کانگریسمن ان کے شکریہ آدھا کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ پتہ نہیں ان کی کیسی باتیں سن رہے ہیں اور وہ شاید وہ پوری حکومت کی جو وہاں کی حکومتیں ہیں ان کی پالیسی انہوں نے بدل دیا ہے اور وہ کسی خاص پارٹی کے ساتھ ہو گئے ہیں حالانکہ ان کی پارٹیوں سے ہماری حکومت کے جو آلہ تحرین وزیر آزم ہیں وزیر خارجہ ہیں وہ رات دن ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہ نہ صرف ملاقاتیں کر رہے ہیں بلکہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں پاکستان کی جیسے کہتے ہیں تو معاوی نت بھی کر رہے ہیں پاکستان کا سعاد بھی دے رہے ہیں مختلف فورمز کے اوپر پاکستان کے جو وزیر آزم اور یہ جو وزیر ہیں ان کو دعوتیں بھی دے رہے ہیں اپنے بڑے بڑے فورمز کے اوپر دوسرے لیکن وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جی شہد وہ اور ان کی جماعت چونکہ آج کل اپوزیشن میں ہے تو شہد ساری دنیا جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے پاکستان کے ساری دنیا جو ہے اس حکومت کے خلاف ہے ساری دنیا جو ہے وہ جتنے یہاں کے لوگ ہیں ان کو مدبر نہیں سمجھتی اور اعتماد نہیں کرتی حالانکہ یہ بالکل غلط ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں آخر کار ہمیں ایف ایٹی ایف سے ہم نکلے نا اسی حکومت کے دور میں ہم نے آئی ایم ایف کے دو معایدے کیے اسی حکومت کے دور میں دو بجٹ ہم نے پیش کیے سب کچھ اپنی جگہ کھڑے 22 کلوڑ عوام 23 کلوڑ 24 کلوڑ عوام سب اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں اختلافات ہیں اس میں کیا شک ہے جمہوری ملک ہے الیکشن ہونے والا ہے الیکشن کے لیے ساری کاروائی ہو رہی ہے نیشنل اسٹیمٹی کاروائی کر رہی ہے باقاعدہ بل پاس ہو رہے ہیں تربیم کی جاری ہے مختلف قسم کے ایکٹس کے اندر پاس ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ بہت تنگ ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ بڑی شدید قسم کی کر رہے ہیں ہم خود شامل ہیں اس کے لیے مضبر ہو گئے ہیں کیونکہ انہیں پناہ دیو گئے ہیں ان کے ہاں انہوں نے آسائلنگ لیا ہوا ہے تو اب ان کی سند ان کے لوگوں کے سیٹیفیکٹ جو انہیں مل رہے ہیں اگر کوئی ایک کانگریسمن چاہے کھل کے بھی ذہار نہ کرے کچھ زمانی الفاظ کے اندر ان کی تغرداری کر دیں تو وہ اسے ایسا پیش کرتے ہیں کیسا لگتا ہے جیسے کہ پورا کا پورا جو ہے وہ امریکہ یا برطانیہ یا یورپی موالک یا کوئی اور مل جو ہے وہ سب کے سب ان کے ساتھ کھڑے ہوگا کہہ رہے ہیں جناب آپ کھڑے ہوگے یہاں پہ کریں چونکہ چاپو کرنا ہے ہم تو پاکستان کے خلاف جو بھی آپ کوئی قدم اٹھائیں گے اس میں آپ آپ سے دس قدم آگئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس قسم کے خوشنائی میں بہت سارے لوگ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ہم اپنے اوبرسید بھائیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ ان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں تو بڑا نہ سمجھیں آپ سمجھیں لیکن اسے تول تو لیں آپ تو ان جگہوں پہ ہیں جہاں پہ واقعی میں آزادی ہے رائے آپ بقول ان کے اور آپ کے اول اس پر عمل کیا جا رہا ہے تو آپ ذرا دیکھیں تو کہ یہ جو صاحبان ہیں یہ کسی خاص پارٹی کا پروپاگینڈا کر رہے ہیں یا آزادی رائے کا اظہار کر رہے ہیں یہ واقعی میں صحافتی دابطہ اخلاق کے اعلیٰ اخدار کی وہ بنے ہوئے ہیں محافظ بنے ہوئے ہیں اور یہ جو ہیں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں دانشوری تو کیا واقعی میں یہ دانشوری کر رہے ہیں یا صرف دانشوری جھاڑ رہے ہیں یا لوگوں کو بے عقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں خاص طور پر آپ کو بے عقوب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ جو ہیں وہ اپنے ملک کے اوپر اس ریاست کے اوپر ہم لوگوں کے اوپر جو ہم آپ کے عزیز ہیں آپ کے دوست ہیں ان پر یہ دباؤ ڈالیں دیکھیں یوٹیوب ویس بوک ٹویٹر اور دوسرے تمام یہ جو آئی ٹی کے باثر ترین کمپنیز ہیں ان کے سیزوز کن ملکوں کے لوگ لگے ہوئے ہیں یہ ہے لاو سکول جو ٹاپ موسٹ ہیں دنیا کی ان کے سرورہ کن ملکوں کے لوگ لگے ہوئے ہیں کیا آپ نے بھی یہ کرنا میں انجام دیا ہے یا آپ ان لوگوں کے ایک چھوٹے سہر اور فریب میں گرفتار ہیں کہ آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں بیٹھ کے کہ اپنے ملک کے اندرورین معاملات میں ہو جائیں شامل ہمارے ساتھ ہی کیونکہ ہم چونکہ وہاں سے بھاگیا ہیں تو اب آپ کا یہ فرد ہے کہ آپ ہمارے کو سپورٹ کریں بھائی آپ ان کو کرنے دیں جو کچھ یہ کر سکتے ہیں آپ کو ان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے جب یہ ہمارے ہاں تھے چار سال ہم نے انہیں اقلدار دیا تھا تو جو کچھ انہوں نے کیا اس میس کو صاف کرتے کرتے ہمارے ہمارے اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہم ساری قوم پر گزر رہی ہے اور کس مصیبت اور تکلیف سے گزر رہی ہے کس عذاب میں اور عذیت سے گزر رہی ہے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو بھی کسی مشکل میں پھسا دیں